دیئر فرنڈز کومہ کے نیکس دو استعمال ہم نے دیکھنے ہیں ایک تو پارٹیسپلز کے ساتھ اور پارٹیسپل فریزز اور دوسرے ایجیکٹیوز کے درمیان میں کب کومہ آئے گا اور کب نہیں آئے گا دونوں بڑے ٹرکی اور بہت امپورٹنٹ یوزیج ہیں دیکھیں ایک تو جنرل اصول ہے کہ اگر آپ کے یہ مین کلاوز ہے اور پارٹیسپل یا پارٹیسپل فریز اس سے پہلے آتی ہے beginning of the sentence پہ آتی ہے at that time پارٹیسپل یا پارٹیسپل فریز کے بعد آپ کومہ دیں گے اور پھر آپ اپنی مین کلاوز دیں گے ایک تو بیگننگ پہ آنے کی صورت میں یہ اس کا استعمال ہے دوسرا پارٹیسپل یا پارٹیسپل فریز کہاں آ سکتی ہے کہ subject of the verb اس کے بعد پارٹیسپل یا پارٹیسپل فریز and then the predicate دوسرا امکان یہ ہے اس صورتحال میں آپ subject کے بعد کومہ دیتے ہیں اور پارٹیسپل یا پارٹیسپل فریز کے بعد پھر کومہ دیتے ہیں and then predicate لکھتے ہیں so ان دو کو پہلے دیکھتے ہیں پھر ایک اور بھی complicated مسئلہ ہے اور important ہے وہ آپ کے piece of writing کو صحیح معنی دیتا ہے وہ بات میں دیکھتے ہیں let's see participle beginning of the sentence پہ آ گیا scared the child began to cry تو participle sentence کے beginning میں آ گیا تو اس کے فوراں بعد میں ہم نے کومہ دینا ہے then having completed her assignment she went to sleep تو participle phrase آپ کی beginning of the sentence پہ آ گئی اور اس کے بعد میں main clause آ رہی ہے تو participle phrase کے بعد میں آپ نے کومہ دے دیا ٹھیک ہو گیا جبکہ ایک اور بھی صورتحال ہے جو ہم نے پہلے discuss کیا کہ participle یا participle phrase sentence کے subject اور predicate کے درمیان میں بھی آ سکتی ہے تو اس صورتحال میں کیا کریں گے ہم اس participle یا participle phrase کے پہلے اور بعد میں کومہ لگا دیں گے جیسے the child scared began to cry تو آپ یہ دیکھیں یہ participle ہے اس سے پہلے اور بعد میں ہم نے کومہ دے دیا کیونکہ یہ درمیان میں آیا ہے اسی طرح سے participle phrase اگر درمیان میں آ جاتی ہے تو بھی اس کو پہلے اور بعد میں کومہ دیں گے جیسے she having completed her assignment went to sleep تو subject کے بعد participle phrase آ گیا ہے لہٰذا ہم participle phrase سے پہلے اور participle phrase مکمل ہونے پر کومہ دیں گے اور بعد میں پریڈیکیٹ لکھیں گے سو یہ تو ہوا participle کے ساتھ جب وہ beginning پہ ہیں یا جب آپ انہیں درمیان میں لکھ رہے ہیں اب ایک اور element آ جاتا ہے کہ relative clause یا participle phrase اگر end of the sentence پہ ہے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے sentence دیکھئے the cat had no interest in the poor dog wagging its tail اب یہاں پہ ایک ambiguity کا امکان ہے جو ہمارے mind میں ہے reader اور examiner کے mind میں نہیں ہے دیکھیں wagging its tail یہ کیا ہے یہ participle phrase ہے question یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کو refer کر رہی ہے poor dog کو refer کر رہی ہے یا the cat کو refer کر رہی ہے please remember and note this point and remember this point کہ اگر end of the sentence پہ participle phrase ہے اور اس سے پہلے کاما نہیں ہے تو وہ والی phrase اپنے سے پیچھے والے immediate noun کو refer کرے گی یعنی who is wagging its tail poor dog اگر کاما نہیں ہے تو اپنے سے پیچھے والے noun یا noun phrase کو یا noun clause کو وہ modify کرے گی اپنے سے پیچھے immediate پیچھے جو antecedent ہے اس کو modify کرے گی لیکن اگر کاما لگا ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ بڑی مطلب اہم بات ہے most of the immigrants cried as they landed on an alien land then کاما please note this کاما then کاما اور اس کے بعد participle phrase ہے saddened at being away from their homeland اب یہ participle phrase یہ کس کو یہ کس کو modify کر رہی ہے یہ والی participle phrase ہمارے پاس پیچھے alien land ٹھیک ہے یہ ناؤن بھی ہے اور most of the immigrants یہ بھی ہے please remember جب آپ نے participle phrase end of the sentence پہ کاما لگا کے لکھی ہے in that case وہ اپنے سے پیچھے والے noun کو refer نہیں کرے گی بلکہ آپ کے sentence کے subject کو subject of the verb جو ہے اس کو refer کرے گی اس کو modify کرے گی یعنی in this case saddened at being away from their homeland اس سے پہلے یہ کاما لکھا ہوا ہے اس وجہ سے یہ alien land کو modify نہیں کرے گی یہ most of the immigrants کو modify کرے گی جو آپ کی main clause کا subject ہے so this is very important difference کہ یہ main clause ہے اس میں یہ subject ہے یہاں پہ verb ہے یہ object ہے اور اس کے بعد participle phrase ہے اگر کاما ان کے درمیان میں نہیں ہے تو یہ participle phrase اپنے سے پیچھے object of the verb کو modify کرے گی اور اگر ہمارے پاس صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ subject ہے verb ہے object ہے then کاما ہے then participle phrase ہے کاما کے بعد participle phrase ہوگی تو وہ کس کو modify کرے گی وہ جا کے main clause کے subject کو modify کرے گی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ejectives کا معاملہ ejectives دو طرح کے ہیں ایک type ہے coordinate ejectives اور ایک type ہے cumulative ejectives اب coordinative ejectives کیا ہیں کہ ایک noun ہے اس سے پہلے دو ejectives ہیں یہ دونوں independently اس noun کے ساتھ اس کو modify کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو آپ end کے ساتھ بھی separate کر سکتے ہیں اور اگر آپ end نہیں use کر رہے تو کاما استعمال کریں گے in this case آپ انہیں کہتے ہیں coordinate ejectives example دیکھئے i bought a long heavy table تو ہم ان دونوں ejectives کو الگ الگ بھی table کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں a long table a heavy table in this case یہ coordinate ejectives ہیں اور coordinate ejectives کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں end لکھیں تو sense خراب نہیں ہوتی ہم کہہ سکتے ہیں i bought a long end a heavy table a long end heavy table article یہ repeat نہیں ہوگا a long end heavy table اگر ہم end نہیں لکھنا چاہ رہے تو ہم comma use کر سکتے ہیں جب independently adjective جو ہے noun کو modify کر رہا ہو in that case وہ adjectives ہیں coordinate adjectives اور ان کے درمیان میں comma استعمال کیا جاتا ہے یا end استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک صورتحال اور بھی ہو جاتی ہے وہ صورتحال کیا ہے کہ i bought a black wooden table اب in this case یہ دونوں adjective جو ہیں independently noun کو modify نہیں کر رہے this does not mean کہ black table wooden table ہوا یہ ہے کہ wooden table adjective ہے اور اسی adjective کو build کر رہا ہے پیچھے black کہ وہ wood کس طرح کی ہے وہ black ہے ٹھیک ہو گیا in this case آپ کے adjective کیا ہیں cumulative adjective ہیں اور آپ ان ejectives کو پکڑنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں ان کے درمیان میں end لکھ کے دیکھیں معنی خراب ہو جائیں گے جیسے if i say a black and wooden table تو معنی بالکل خراب ہوگے in such cases جب ایک ejective کے اوپر دوسرا ejective معنی بیلڈ کر رہا اس ہوتا ہے کہ say this is a noun اور یہ دو یا دو سے زیادہ nouns ہیں تو each noun each دو یا دو سے زیادہ ejective ہیں تو each ejective independently noun کو modify کرتا ہے independently noun کو modify کرتا ہے in such cases آپ ejective کے درمیان میں end استعمال کر سکتے ہیں end کا جو rule ہے اگر دو سے زیادہ ہیں تو آخری سے پہلے end استعمال کیجئے پچھلوں کو کومہ دے نہیں پڑے گا ٹھیک ہے so coordinate ejectives کے درمیان میں آپ کومہ استعمال کرتے ہیں اور cumulative ejectives کی صورت میں آپ کومہ استعمال نہیں کرتے see you in the next video